کہے رہے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ اب موضوع نہیں تھا بات کئی اور نکل جائے گی انوان بھی بیان کرنا ہے پالکی میں بٹھا کے لے جایا جا رہا تھا ڈولی ہوتی تھی پالکی میں بٹھایا جاتا تھا علماء کو جس طرح بچیاں ڈولی میں بٹھا کے تو ہندوستان میں کرواز رہا کہ علماء کو لوگ پالکی میں بٹھا کے کندوں پہ اٹھاتے تھے چار مزدور وہ ڈولی پالکی اٹھایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کو بھی اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے فاضل بریل بھی نہیں فرمایا راکھ دو نیچے نیچے رکھا تو فرمانے لگے تمہیں سیزادہ کون ہے حضور کیا ہوا فرمانے لگے مجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے مجھے خالص خون کی خوشبو آ رہی ہے چپ کر گئے چاروں مزدور آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہو رسول اللہ پاک کی بتاؤ تمہیں سیزادہ کون ہے تو ایک کمزور ششخص اٹھا کرنے لگا حضور مزدور سے مزدوری لینی چاہیے ذات برادری نہیں پوچھنی چاہیے اللہ حضرت نے فرمایا شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا مجھے ہی کندوں پہ اٹھا لیا لاکھوں لوگوں کا پیر اور ہزاروں مشائق اور علماء کی آنکھوں کی تھنڈک بریلی کے امام جن کا کلم اٹھے تو وقت کے بڑے بڑے سورما گردنیں جھکا دے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے پہلے تو اپنی پگڑی اٹھا کے پیروں میں بچھائی کہنے لگے تیرے نانے کے نام پہ کھایا ہے تیرے ہی کندوں پہ چڑ گیا ہوں واسطہ مصطفیٰ کا مجھے معاف کرو تو شہزادے نے پگڑی اٹھائی کہا اللہ حضرت ایسے تو نہ کی دیئے فرمایا نہیں ابھی میرا دل راضی نہیں ہوا پھر اس شہزادے کو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پالکی میں بٹھایا شہزادہ سیزادہ مزدور ہے بظاہر پڑا لکھا نہیں گریب ہے ان کو پالکی میں بٹھایا اور فرمایا ایک طرف سے میں اٹھاؤں گا ایک طرف سے میرا بیٹا حضرت الاسلام حامد رضا اٹھائے گا ایک طرف سے ملک علماء مولانا زفر الدین بیاری بخاری کی شرعہ لکھنے والا اٹھائے گا ایک طرف سے افقہ انفقہ انسائیکلوپیڈیا باہر شہیت لکھنے والا مفتی صدر الشریعہ مولانا عمدد علی آدمی اٹھائیں گے چاروں نے جب اٹھایا وہ جا رہے تھے تمالا حسن رضا فاضل بریل بھی فرما رہے تھے بے عدب گستاق فرقوں کو سنا دے اے حسن بے عدب گستاق فرقوں کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اے یہ ہمارا طریقہ ہے رسول اللہ سے پیار کرنے کا یہ ہمارا طریقہ ہے اہل بیت سے یہ کیا محبت ہوئی یاکہ محرم سے دس محرم تک بازاری لوگ کھڑے کر دی اور قائل بیت کا ذکر کریں گے اور زینب پاک کا نام لیں گے اور سکینہ پاک کی یہ لوگ پاک کریں گے جن کا لبو لے جائی بازاری ہے یہ گفتگو کریں گے اور بہت سارے ہمارے لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں اور مجھے شکوا ہے اپنے دوستوں سے بھی یہ چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں محرم کے دنوں میں آپ کا کوئی تعلق نہیں امامِ علی مقام کے ساتھ کل بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ پرسوں بھی روزہ رکھیں گے اور ہم امامِ حسین کا دن اس طرح منائیں گے کہ روزانہ قرآنِ پاک کی تلاوت کریں گے ہم امامِ علی مقام کی یاد اس طرح منائیں گے کہ حسین تُو نے جس سجدے میں سر کٹایا تھا نو دس کو زیادہ سجدے کریں گے اور تُو نے جو قرآنِ پاک نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھا ہم بھی نو دس محرم سارا قرآن پڑھ کے گزار دیں گے